اسلام علیکم جی کچن کارنر اینڈ ویلوگز میں ویلکم تو آج میں آپ کو دینے لگی ہوں بہت ہی بہت ہی آسان ریسپی کوفتے بنانے کی اکثر لوگوں کوفتے بنانے بہت مشکل لگتے ہیں لیکن یقین کریں اتنی آسان ریسپی اور اتنے مزیدار اتنے پرفیکٹ کوفتے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنی ایزی ریسپی ہے اور چلیں چلتے ہیں کچن میں یہ کیمہ ہافکے جی ہے دو عدد پیاز ہیں اور یہ توڑا سدردہ کفیس ہے دو سبس مچیں میں پیällے پیاز کو چاپ کروں گے اور اس کا پانی نچوڑ لوں گے اس کے بعد پھر اس میں ادرک دال گے سبس مچیں ڈال گے کیمہ ڈال کے اور ہاف انڈا ڈالوں گے میں پورا نہیں ڈالوں گے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے زیرہ ڈالوں گی ہاف ٹیسپون میں ڈالوں گے اور ہاف ٹیسپون میں ڈالوں گے اس میں نمک یہ سب ڈال کے تو میں اس کو چاپر میں میٹس کرتی ہوں پہلے جی ہم نے پیاز کو چاپ کر کے اس کا پانی چوڑ لیا پھر اس میں سبز میچنے ڈالی ہیں کیمہ ڈالا اور سارے سپائسز ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح چاپ کر لیں گے اتنا چاپ کرنا ہے کہ دیکھیں جب میں نے آپ کو کھول کے دکھایا یہ گولا سا بن گیا کیمہ ایک جگہ کٹھا ہو گیا یہ بہت اچھا سا چاپ ہو گیا اس کے کفتے بچے بنیں گے اور اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے اچھا سمودھ سا یہ جو ہے نا فائن سا چاپ ہو گیا اب میں تھوڑا تھوڑا آئی لگا کے ہاتھ کو جس سائز کے کفتے بنانا چاہوں بنا لوں گی میرے ایک ہاتھ میں موبائل ہے اس لیے میں آپ کو بناتے ہوئے نہیں دکھا سکی تو یہ جناب ادھر میں نے ڈالے ہیں کوئی دو عدد نارور سائز کے پیاس تھے دو عدد بڑے ٹوماتر تھے اور یہ ڈالے ہیں میرے لیسن اور اس میں میں اب ڈالوں گی دو گلاس پانی دو گلاس پانی ڈال کے اب ہم نے جلا دینا ہے چولا اور چولا جلا کے جب دھوڑا سا یہ پانی گرم ہو تو کفتے جو ہیں جو کہ میں سارے بنا چکی ہوں اب میں اٹھا کے نا ان کو تو ایک ایک دو دو کر کے اس گرم پانی میں ڈال دیں گے کوئی ٹینشنری بات نہیں جیسے ہی اب گرم پانی میں ڈالیں گے نا یہ کفتے جو ہیں وہ سخت ہو جنگے اور یہ اتنا آسان طریقہ ہے میرا حیال ہے کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے جو بندہ کہتا ہے کہ میں کفتے بنانے میں بڑے ہشکی لگتی ہوں اس کو بڑا مطاد ہو کہ کفتے بنانے پڑتے ہیں بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے یہ کین کرے یہ اتنا آسان طریقہ ہے کہ مجھے کبھی بھی کفتے بنانے مشکل نہیں لگے اور سارے کفتے شوفتے جناب میں اس میں ڈال کے اور میں نے اس کو لگا دیا ہے ویٹ اور میں ویٹ اس کو لگاؤں گی کوئی چھے سے سات منٹ میرے پاس ہے مٹن کا کیمہ تو اتنی دیر میں انشاءاللہ یہ گل جائے گا دیکھیں تیز آنٹ پہ میں نے چولا چڑھا دیا ہے کیا کہتے ہیں پریشر کفتے چڑھا دیا ہے اور اب اس کو ہم انتظار کریں گے اور سات آٹھ منٹ کے بعد ہم اس کو کھولتے ہیں جی جی کوفتے جو ہمارے ہیں گل چکے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی سپائسی یہ میں ڈالی ہے کوئی ہاف سورہ میرچ ڈالی ہے نمک ڈالوں گی حلدی ڈالوں گی یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں اور جیسے ایک کھانے میں ڈالتے ہیں مرچ مسالہ نمک مرچ اور اس حساب سے آپ آدھا کو کوفتوں میں ڈالیں آدھا مسالے میں ڈالیں اور اب یہ سات میں ڈال رہی ہیں ادرک دارچینی کے دو پیستے چھوٹ چھوٹے اور ایک موٹی لائچی تھی اور آئیڈ میں ڈال چکی ہیں اب ہم ان کوفتوں کو بھونیں گے اور کتنا بھونیں گے کوفتوں کو تقیبا ہم چھ سات منٹ بھونیں گے کیونکہ ابھی یہ پانی بھی ہے اور اب یہ بھون بھون کے دیکھیں یہ بہت اچھا سا آئل نکل آیا ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے اس کی لک اور اس کو مزید ہم کوئی دو منٹ بھونیں گے اور پھر اس میں شامل کر دیں گے ہم پانی جتنا آپ یہ گریوی بنانا چاہتے ہیں پانی شامل کر دیں تو میں اب اس میں ڈالتی ہوں پانی مونتے ہوئے دو سبس مچیں میں نے اس میں شامل کر دیں تھی اور اس کے بعد پانی ڈال کے میں نے اس کو چار پانچ منٹ پکایا اور اس کے بعد یہ دیکھیں پانی کافی کام ہو گیا اب اس میں ڈالوں گی گرم مسالہ گرم مسالے میں ڈالتی ہوں کالی میریج کا پورڈر سکھا دنیا پورڈر اور زیرہ پیسا ہوا ساڈ ڈال دیا میں نے سبس دنیا اور اس کو مزید ہم تین چار منٹ کا دم دے دیں گے اور دم کے بعد دیکھیں یہ اس کی ماشاءاللہ جی بہت ہی خوبصورت سی لکس سرائل اوپر آ گیا بہت اچھا لگ رہا ہے اور اس کو ہم نے کر دیا ہے ڈی شوٹ بہت ہی مزیدار بڑے نرم اور یمی کوفتے بن گئے ہیں اور آپ میرے طریقے سے بنائیں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی کوفتے کیسے بنیں یہ بہت ہی آسان ترکیب ہے بہت آسان ریسپی ہے اور بغیر کسی ٹینشن کے ہمارے کوفتے ٹوٹ جائیں گے نہ ان کو کوئی نہ سٹیم کرنے کی ضرورت ہے نہ ان کو پہلے فرائی کرنے کی ضرورت ہے بڑا سمپل طریقہ بڑا آسان طریقہ اب چلتے پھرتے یہ جو کوفتے ہیں یہ بنا لیتے ہیں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں تو ٹرائی کیجئے گا اور پھر بتائیے گا کہ آپ کی کوفتے کیسے بنیں ویڈیو اپسان دائے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پر نہیں ہوں تو پلیس سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں سبسکرائب کر دیں